ہر طرف مہنگائی ہی مہنگائی دالوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں دال چنہ 140 سے 150 روپے کلو تک فروغ دال ماس 40 روپے مہنگی قیمت 225 روپے کلو دال مونگ 130 سے 170 کالے چنے 150 روپے کلو فروغ دال مسور 30 روپے مہنگی 170 سے 200 روپے کلو بیچی جا رہی ہے سموگ کی بگڑتی صورتحال سانس لینا بھی دشوار صبح کے وقت تیئر کوالیٹی انڈیکس 190 ریکارڈ شہریوں کو آنکھوں میں لرجی کی شکایا ہائی کوٹ میں محلیاتی آلودگی سموگ کے تداروں کے متعلق کیس کی سماک ڈی آئی جی موٹر وے این ایچ اے میک میں محلیات سمیت دیگر افسران پیش ڈیپٹی اٹورنی جنرل نے موٹر وے پر بغیر ایم ٹیک گاڑیوں پر پابندی کے متعلق ریپورٹ پیش کی ایم ٹیک کی پابندی کو یقینی بنائیں وارڈنز لائسنس کی خلاف ورزی پر کارروائی کریں میں نے خود وارڈنز سے دو ہزار روپے کا چالان کروایا جس سے شاہد کریم کے ریمارکس ونوے کی خلاف ورزی پر کارروائی تیز کرنے پارکس کی بحالی کے لیے پی ایچ اے کو ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت مزید سماک نو دسمبر تک ملتن لاہور ہائی کوٹ کی حکم پر موٹر وے پر بغیر ایم ٹیک گاڑیوں کا داخلہ بند رابی ٹول پلازا پر گاڑیوں کی لمبی کتاریں ایم ٹیک لگانے کا عمل جاری بکشی خانوں نے قیدیوں میں منشیات کا استعمال بڑھنے لگا پیشی سے واپسی پر قیدیوں کا نشاور اشیاء ساتھ لانے کا انکشاف آئی جی جیل کا سپریڈننٹس کو پیشی سے واپسی پر قیدیوں کی ویڈیو بنانے منشیات برامدگی پر متعلقہ پولیس افسران کو آگاہ کرنے کا حکم اپکا کا سیول سیکیٹیریٹ کے باہر مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ مختلف محکموں کے ملازمین موجود سرکاری ملازمین کا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ سیکیٹیریٹ کے اطراف ٹریفک کا نظام درہم بطم گیس بہران سنگین ہو گیا مکھنپورا گھوڑے شاہ میں گیس کی بندش معمول بن گئی پریشان علاقہ مکین سراپا احتجاج برتن بازار میں رکھ کر سوئی گیس حکم کے خلاف نارے باز چار لاکھ ساٹھ ہزار سٹریٹ لائٹس پوائنٹس میں سے ڈیڑھ لاکھ سے زائد بن نو زونز میں ایم سی ایل کے چار سو الیکٹریشنز کی جان خطرے میں دو سو چوہتر یوسیز میں لائٹس پوائنٹس ٹھیک کرنے والی گاڑیوں اور حفاظتی سامان کی کمی سٹریٹ لائٹ ٹھیک کرنے کے لیے سیفٹی آلات سے لیس نئی گاڑیوں کی ضرورت الیکٹریشنز کو سیفٹی جیکٹس، ہیلمیٹس، گلوز کی فراہمی یقینی نہ بنائی جا سکی الیکٹریشن ہیلپر حفاظتی سامان سے محروم بجلی کے ٹرانسفارمر گرنے کے خطرناک باقیات ہونے کا خطشہ جے بولٹس اور یو بولٹس کی تنصیب ہی نہیں کی گئے لیسکو کی سروے کے دوران مرتب ریپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات تمام علاقوں میں ٹرانسفارمرز کی ناکست تنصیب کی نشاندہی سرکلز افسران کو تنصیب قوانین کے مطابق کرنے کی ہدایت ٹرانسفارمرز انسانی زندگیوں کے لیے خطرے کی علامت بن گئے ایس ڈی او لیسکو کی بجلی چوری کے ملزم کی زمانت منسوخی کی درخواست کا معاملہ سی سی پیو فیاض احمد دیو لاہور ہائی کور پیش آپ نے پارٹی کو نہیں بتایا ملزم زمانت پر ہیں آپ کہہ رہے ہیں ریپورٹ درست ہے کیسے درست ہے ریپورٹ بلکل خاموش ہے عدالت کے ریمارکس سی سی پیو کو ریپورٹ دوبارہ پیش کرنے کا حقوق پانچ مرلے کے مکان نے جنت کی قدر گما دی ناخلف بیٹے جائدات کے لیے ماں کا حق بھی فراموش کر بیٹھے مکان نام نہ کرنے پر ماں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا کمرے میں قید رکھا گیا محمر خاتون موقع پا کر عدالت پہنس گئی بیٹوں کے خلاف ان دراج مخدمہ کی درخواست عدالت نے گرین ٹاؤن پولیس سے گیارہ بسمبر کو ریپورٹ طلب جد چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر میں ڈینگی سے کوئی موت ریکارڈ نہ ہوئی تیرہ نئے مریض ریپورٹ ہوئے سرکاری ہسپتالوں میں دو سو ستاسی افراد زیر علاج ایک سو پچھپن انڈور اور آؤٹڈور مقامات سے ڈینگی لاروہ تلف خیر مصادقہ سرکاری آداد و شمار جاری دباؤں کے دور میں دواؤں کی کمی جنرل ہسپتال میں بد انتظامی اور روز پر انتظامیہ نے دیگر ہسپتالوں سے عدویات مانگ کر گزارہ کرنا شروع کر دیا انتظامیہ نے عدویات کی قلت دور کرنے کے لیے لوکل پرچیس پر پابندی آئیت کر رکھی ہے عدویات کی قلت سے مریض شدید پریشان انتظامیہ غافل پی آئی سی میں انتالیس مریضوں کو زائد المیاد سٹنڈ ڈالنے کا کیس سیکٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ شاہین اقبال چیف فارما محمد یوسف عدالت پیش ہوئے پی آئی سی کے ملازمین بھی چیئرمن ڈرگ کورٹ نوید رانہ کی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں مریضوں کے ناموں کی فیرس جمع کرا دی گئی غفلت کے مرتقب افراد کا تعیون کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی دس دسمبر کو ریپورٹ پیش کرے گی سروسز ہسپتال کی اوپی ڈی میں پرسی بنانے والے دو پرنٹر ایک ماہ سے خراب ایک پرنٹر پر کام کیا جانے لگا مریض اور لواہی کی ان شدید پریشان لمبی کتاریں پرنٹرز کے مرمت نہیں کروائے جا رہی ایڈن ہاؤزنگ سوسائٹی میں گیارہ ہزار افراد سے پچیس عرب سے زائد کا فراڈ کیس احتساب عدالت نے سوسائٹی کے مالک ڈاکٹر امجد کی بیوہ انجم امجد کو طلب کر لیا ڈاکٹر امجد کے انتقال کے بعد بیوہ اور بیٹے پری بارگن کر رہے ہیں وکیل ملزمان سما 14 دسمبر تک ملتوی متاثرین کا عدالت کے باہر احتجاج گورنر پنجاب چودری محمد سرور ترکی کے دورے پر پہنس گئے استمبول میں بارویں باس فورس کانفرنس میں شرکت اسی سے زائد موالک کے نمائندگان شریک چودری سرور کی یو این او کے سابق صدر بولکن بازگر سے بھی ملاقات نائب صدر نون لیگ مریم نواز کی بیٹے جنیت سفدر کی شادی کی تقریب میں ایک اور گانا گنگناتے ہوئے ویڈیو منظر عام پر تم دینا ساتھ میرا گانے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بھی ایسی ہی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں عالمی ووٹرز ڈے تحصیل سطح پر معذوروں کی نمائندگی کے حکومتی اعلان کو قانونی شکل دی جائے کولیکشن فور انکلوسف پاکستان کے مطالبات کی حق میں مظاہرہ آجی کیمپ لنڈا بازار ریڈی بان کا وارڈنز کے خلاف اعتزاز ٹائٹ جلائے ایمپریس روڈ پر کئی گھنٹے ٹرافک جائم رہی وارڈنز سے کاروبار نہ کر دینے کا شکوا وزیراعلا کا محکمہ سیاحت کے ہیڈ آفیس پر اچانک چھاپا عثمان بزدار بغیر پروٹوکول ساڑھے دش بجے سیاحت کے آفیس پہنچے سیکٹری سیاحت افسران اور عملے کی غیر حاضری پر برہم سیکٹری کو او ایس ڈی خیر حاضر افسران اور عملے کو محتل کرنے کا حکم دے دیا سردار عثمان بزدار کہتے ہیں خالی دفاتر دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی ہر محکمے کا اچانک دورہ کروں گا افسران اور عملہ اپنا قبلہ درست کر لیں کارکردگی کو مونیٹر کیا جائے گا الڈی اے کا داتا گنج بکش ٹاؤن کے علاقے میں غیر قانونی کمیشل آئیزیشن کے خلاف آپریشن مہنی روڑ پر غیر قانونی شادی ہال سیل کر دیا الڈی اے نے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے تیسرے برے میگا پروجیکٹ کا پی سی ون بھی حکومت کو ارسال کر دیا مین بولیوارڈ، سگنل فری کوریڈور، کیویلری گڈاؤن انڈر پاس اور فلائی اوور کا پی سی ون شامل کمیشنر لاہورڈ محمد عثمان کا شیرہ مالا فلائی اوور منصوبے کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا پروجیکٹ ڈیریکٹر الڈی اے اقرار قریشی نے بریفنگ دی انٹر میڈیئیٹ سیشن دوہزار بائیس تا تیس کے امتحانات کے داخلے کی تاریخ میں پندرہ دسمبر تک توسیر مقردہ تاریخ کے بعد پانچ سو روپے جرمانے کے ساتھ پیس دسمبر تک داخلے ہو سکیں گے پنجاب یونیورسٹی کی خلط معلومات پر امیدواروں کے خلاف کاربائی آٹھ نیویمبر کے بعد ریزلٹ حاصل کرنے والے امیدوار داخلے کے لیے نا اہل قرار حتمین اطائرس کے بغیر کامیابی ظاہر کرنے والوں کے داخلے منصوب ہوں گی سرکاری سکولز میں خواتین اسادزہ کو جنسی حراسہ کرنے کے واقعات میں اضافہ مرد اسسٹنٹ ایڈوکیشن آفیسرز کو گرل سکولوں کے انسپیکشن کرنے سے روک دیا گیا ایوز کے اسامیوں پر تائینات مرد ایوز کو تبدیل کرنے کا حکم پانچ سال کا تجربہ رکھنے والی فیمیل اسادزہ سے درپاس نے طلب لیگی ایم پی اے بلال یاسین انٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے انٹی کرپشن الڈی اے نے بلال یاسین کی غیر قانونی مارکی سیل کر دی بلال یاسین محمد ندین کی نواب مارکی اینڈ میریج ہال کو سیل کیا گیا ڈی سی نے مارکی اینڈ میریج ہال کے خلاف ریفرنس انٹی کرپشن کو بھیجبا دیا میریج ہال سائٹ میپ کی منظوری کے بغیر کائن ڈیپٹی کمیشنر کا ریفرنس بغیر لائسینس گاڑی چلانے والے خبردار ونوے کی خلاورزی پر بھی کوئی ریایت نہیں ہوگی سی ٹی او منتظر مہدی کاروائیوں کا جائزہ لینے لیبرٹی پہنچے کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کا اندرون شہر کا دورہ ڈیپٹی منیجر آپریشن آصف اقبال اور ڈیپٹی ایمو ریگولیشن نے بریفنگ دی کمیشنر کی اندرون شہر کی فورٹ رول پر بیلڈنگ میٹیریل کو فوری ہٹانے کی ہدایت کمیشنر نے داتا گنج بکس فلائی اوور کا بھی دورہ کیا پی ایچ اے کی جلانی پارک میں گلے داؤدی نمائش کا افتتاہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار موسم کی مناسبت سے سجی گلے داؤدی نمائش کا افتتاہ آج بھی نہ ہوا پی ایچ اے کی جانب سے تیاریاں مکمل ہونے کے باوجود فیسری مرتبہ نمائش کا افتتاہ منسوب کیا گیا ولزرعالہ پنجاب کی مصروفیت کی بنا پر نمائش آٹھ دسمبر تک ملتبی کرتی گئی موسیقی